اگر تو تم ایک بیٹی ہو، لڑکی ہو، عورت ہو، ہوا کی بیٹی ہو تو یہ خاص کر تمہارے لیے ہے اور اس کو غور سے سننا شاید تمہاری زندگی بدل جائے اور اگر تم چاہتی ہو کہ تم خوش اور پرسکون رہو تو سب سے پہلے ہر اس انسان سے سخت لہجہ اختیار کرو جیسے تم جانتی ہی نہ ہو جس کے آگے پیچھے سے تم واقف نہ ہو یہ نہیں کہ ایک تو دفعہ بات کرنے سے یہ کہہ دو کہ میں تو جانتی ہوں اسے تم اصل میں نہیں جانتی تم اصل میں میٹھے لہجوں میں نرم پڑ جانے والی ہو تم نہیں جانتی دنیا کیسی ہے بے شک مرد اچھا ہو یا برا ہو دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اس دنیا میں تمہیں پہچان کرنی ہوگی انسان کو پہچان نہ ہوگا صرف اس انسان سے نرم رہو جو تمہارا محافظ ہے ہر ہسنے والا تمہارا سگا نہیں ہے تمہیں خود کو خود ہی پروٹیک کرنا ہے ہر انسان سے تم ہس کر بات نہیں کر سکتی کیونکہ اگلا کس سوچ سے تمہارے ساتھ بات کر رہا ہے یہ تم نہیں جانتی اور جب تمہیں سمجھ آتی ہے تب تک تم پر ایک ٹیگ لگ چکا ہوتا ہے ایک دھبا لگ چکا ہوتا ہے اور جانتی ہو وہ دھبا کونسا ہے بدکاری کا اور یہ ٹیگ لگانے والے تمہارے دوست گھر والے تمہارے آس پاس والے سب شامل ہوتے ہیں بے شک تم سچی ہی کیوں نہ ہو اس معاشرے کو بس عورت ملی ہے زلیل کرنے کے لیے اور اگر لوگ جان لیں کہ عورت کی عزت قرآن نے کیا دی ہے تو وہ لڑکی کے جذبات سے کبھی کھیلے ہی نہ مگر اس میں پچاس فیصد ہم خود ہی زمادار ہوتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگلا انسان اچھا ہے تم ہوا کی بیٹی ہو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ سب ایک جیسے نہیں سب اچھے نہیں ہیں بس تم پہ فرض ہے کہ تم سب سے سخت لہجہ اختیار کرو اور اپنے اوپر حرف نہ آنے دو کہ تم بدکار ہو یا کسی سے گھلنے ملنے والی ہو پھر تم اچھی اور سچی نہیں ہوگی تو تمہیں غلط کہہ دیا جائے گا اور جب ایک بار تحمت لگ جائے تو صدیان لگ جاتی ہیں اسے صاف کرنے میں تمہارے لیے مریم اور یوسف کا واقعہ ہی بہت ہے کہ الزام لگانے والا پاک اور بدکردار نہیں دیکھتا اسے الزام لگانا ہے اور تمہارے پہ کتابیں لکھنی ہیں اس لیے بہتر ہے کہ اپنے لہجے کو اپنا ہتھیار بنا لو اور اپنی زندگی کو پرسکون کر لو پھر دیکھو سب بہتر سے بہترین ہو جائے گا موسیقی موسیقی